دیندار حضرات جو دین کی طرف منصوب سمجھے جاتے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں جو گیٹ اپ سے دیندار لگتے ہیں ان میں ایک بعض لوگوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا موقع نہیں دیکھتے بے وقت تبلیغ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی گڑھ بڑھ ہوتا ہے معاملہ سمجھ رہے ہیں نا اب اکثر کیا ہوتا ہے شادی بیعہ میں مجھے بلائی جاتا ہے کہ بھی مفتی صاحب بیان بھی کریں میں وہاں بیان نہیں کرتا اکثر میں منع کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں ایک شادی ہال ہے اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لئے آئے ہیں دولہ بھی ادھر بیٹھا ہے دولہ نے ادھر بیٹھے بھی ادھر لوگ مبارک بات دیتے ہیں ادھر انجوائے ادھر مولانا صاحب جہنم پر ایک تقریر کرنا شروع کر دیں یہ عجیب سا ہوتا ہے یہ مجھ سمجھ میں نہیں آتا یہ یہ موقع نہیں ہے یہ مبارک باتی کا موقع ہے آپ جائیں سلیبریٹ کریں بھائی دولہ بھائی بڑی خوش ہوئی پہلی شادی ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی آپ سے ٹھیک ہے نا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ کچھ گفت دے دیا اس کو یا کچھ دعائیں دے دی اور لوگ ملے کھایا پیا یہ موقع اس چیز کا ہے نا اب میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے ولیمے کی دعوت میں رو رو کے دعا کرا رہے ہیں وہ کراتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں ان کے ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ ان کے بہت زیادہ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی خوشی کی مجلس میں وہ رو رو کے دعا کرا دیتے ہیں کا مطلب بہت اللہ سے گہرہ تعلق ہے لیکن یہ مجھے بے موقع لگتا ہے بھئی ختم قرآن کی محفل میں رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے کسی کی میت پر رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے یا ویسے ہی ہم کہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے دعا کرا دی رو نہ آگیا سمجھ میں آتا ہے ولیمے کی تقریب ہے خوشی کی اس میں رو رو کے دعائیں وہ لوگ ایک تو سی پی سوٹ ٹائی پہن کے آئے ہیں خوشی خوشی وہ خواتین اتنا پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے آئے بھی ہیں صحیح ہے نا حقیقت یہی ہے نا یہ بہت زیادہ ایسی کس کو آ رہی ہے وہ پورے پورے ڈبے خالی کر کے آئے بھی ہیں وہ اس لئے کہ ہم چمکتی بھی نظر آئے اپنی ہم جھولیوں کو اور جناب وہ ادھر دولن بیٹھی بھی ہے سب خوشیاں مبارک بعد ادھر پھر اے اللہ وہ جہنم سے عذاب سے بچا لے اے اللہ وہ بے موقع ہے یہ کیوں رولا لے ہو لوگوں کو بھائی وہ دولا پھر کسی اور وجہ سے رو رہا ہوتا ہے وہ بہانہ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایڈجس کر لیتا ہے اصل میں رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو کیا رہا ہاں تو گردی ہے میں نے بعض دولے ایسے بھی دیکھے ہیں میں تو بہت نکا پڑھائیں ہیں میں نے تو ایسے بھی دولے جب واقعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک دولہ میں نکا پڑھا رہا ہوں وہ دولے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں میں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکا کو حالانکہ گرمی نہیں تھی ایسے عجیب اس کی کیفیت بھائی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بولوں بھائی رکوالے یار اگر کوئی اتنا مسئلہ ہے نا کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے حقیقتہ فرض نہیں ہے یہ سنت ہے ترغیب ہے لیکن اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں اتنی سندگی گزر رہی ہے تو اتنی ٹینشن میں چلو دولن کو ٹینشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے وہ بیچاری ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے باپ کے گھر سے نیا سسرال مل رہا ہے کنفیوز ہوتی ہے پتہ نہیں ساس کیسی نکلے وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں کو سمجھ میں آتا ہے اب تجھے تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں یار وہ بیچارہ اتنا گھبرا رہا ہے گھبرا رہا ہے میں مجبور تھا پڑھاتا نہیں کہا کیوں کہ مجبور اس لئے تھا کہ لوگ بولیں کہ کیا باتیں شروع کر دیوں ابھی یہ بھی بے موقع تبلیخ ہو جاتی نا اگر میں اس کو سمجھاتا بھائی رہنے دو کینسل کروا دو تو لوگ مجھے پکڑ کے مارتے ہیں کہ میں تو آپ کو کینسل کروانے کے لئے لائے ہم نے کہا اب یہ اسی کی ٹینشن ہے اسی کی ایڈے ہے ہمارا کیا ہم تو پڑھا کے نگل لیں گے ہم سے پہلے پوچھتا تو ہم بتا دیتے ہیں یار اتنی تو بے موقع اب وہ ولی میں کی محفیل ہے اس میں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پھر علماء سے بدگمان ہوتے ہیں کیا یہ ادھر کیا ہے رونا دونا لگایا ہے انہوں نے ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا اس میں جیسے میں کہتا ہوں نا میت پہ کھانا یہ بے موقع ہے نا وہ میں سنایا تھا نا وہ یوں یوں کر کے وہ کھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی رکو وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ عذاب ہو رہا اس کو کھانے دو میں پورا تو بزمانہ حال یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے بڑے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں ان لوگوں میں جو دین کی طرف منصوب جذباتیت کے ساتھ اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے ماشاءاللہ داڑی تھی ہم کہیں ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کوئی ٹھیک نہیں تھا تو ہمارے ان دوست کو آگیا تھوڑا سا غصہ تو ہوتل کے منیجر کو بلائے ہی ہم نے اتنے پیسے دی ہیں آپ نے کیا پکایا ہے تو اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یار داڑی رکھ کر آپ مجھ سے اس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے فون کا داڑی کا مزاق کیوں اڑا رہے ہو داڑی کی طرف کیوں آئے بھائی کیا ہو گیا اگر اس نے اتنی سی بات کہہ دی بھائی ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ بھائی داڑی ہے تو تھوڑا غلطی انہی کی تھی جو داڑی تھی جن کی بھائی تمیز سے بھی کہا جا سکتے ہیں میجر کو بلائیں تھوڑا اسکیوز کر لیں داڑی والے کو تو بہت میٹھا لہجہ رکھنا پڑتا ہے اپنے عمل سے تاکہ لوگ داڑی سے معنوس ہوں وہ وہ کہ اگر بتتمیجی سے بات کرے گا تو اس نے اگر داڑی کا تانہ دیا غلط دیا نہیں دینا چاہیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مینیجر نے صحیح کہا مینیجر کو یہاں داڑی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا لیکن اگر لے آیا ہے تو تھوڑا آپ اس کو یہ وہ اس نے تو آرام سے لائے ہے نا وہ بتتمیجی تھوڑی کا داڑی رکھ کر ایسی بات کر رہے ہیں اس نے کہا بھئی دیکھیں آپ کی داڑی ہے اور آپ وہ داڑی کے احترام میں کہہ رہا ہے صحیح ہے نا کیا آپ کی داڑی ہے آپ تو سنت رسول ہیں تو آپ کو تو اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے اور وہ مینیجر غلط نہیں کر رہا تھا وہی کہہ رہا تھا بھئی اگر کھانے میں کوئی اتراز ہے تو آپ آرام سے بتائیں میں چینج کر دیتا ہوں میں دوسرا لے آتا ہوں یہ کمپلین کر لیتا ہوں آئندہ انشاءاللہ انسانیں غلطی ہو جاتی ہے تو اب انہوں نے جذبات سے اس کو ڈانٹا ہے جب اس نے یہ کہا کہ بھئی داڑی آپ رکھے سر سر کر کے بات کر رہا تھا وہ آپ ایسے اور داڑی ہے بھئی داڑی کی طرف کیوں آ گئے تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہو گیا اب میں چھپ اس لئے بیٹھا ہوں کہ میں اگر منیجر کی فیور لوں گا تو پتا چلا اگلا عدف میں ہوں گا تو میں نے کہا ابھی تو موقع اب یہی بھی ہے نا موقع نہیں ہے میں نے کہا ابھی بھی جانے دو لیکن مجھے یا کہ یہ منیجر پر جو ہے نا داڑی والوں کا جو جو اثر جائے گا نا وہ اچھا نہیں جائے گا اور یہ ویسی لبرل آدمی ہے بزنسمن آدمی ہے اب میں ایکسکیوز بھی نہیں کر کر کیونکہ اپنے ساتھی کا بھی خیال کرنا ہے نا اس کی موجودگی میں ایکسکیوز کر لیا تو بولے گا یار ہماری ہنڈی والی جو ہے یہ کیسی ہنڈی والی ہے ہنڈی والی سمجھتے ہیں پشتوں میں دوستی کو کیا ہم اس کو لڑ رہے ہیں اور آپ مختصہ آپ اس کو فیور کر رہے ہو تو میں نے کہا ابھی تو جانے دو تو جب وہ اٹھ کے باہر گیا ہے نا وہ ہمارے ساتھی گاڑی کی طرف گیا میں نے کہا چلے میں ہزارہ آرہا ہوں کوئی واش روم کا بہانہ کیا جا کے مینیجر سے کہا میں نے کہا یار تھوڑا سا میں آپ سے سوری کر لیتا ہوں تھوڑا یہ تھوڑے سے جذباتی ہیں اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں بس ان کو کوئی مسئلہ ہوگا گھر میں کوئی پھڑا پھڑا چلے ہوگا کوئی ٹوپی ڈراما کر کے ہم نکل لیے وہاں سے تو یہ بھی ہے کہ اگر بھائی تھوڑا سا وہ اگر غلطی کر رہا ہے وہ بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا تو ذرا سا داڑی کا کئی لفظ آ گیا تو فوراں داڑی کی توہین کا کیس بنا گے اس کے اوپر ڈال گیا گھروں میں ایسا ہوتا ہے اب دیکھو یا تو پہلے سے سو فیصد اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نہ تو سختی کریں جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ پردہ کرتی تھی اسی بیس پہ آپ نے شادی کی بعد میں پردہ اتار دیا تو آپ سختی آپ کا حق ہے کہ بھئی ہم نے تو تم سے نکا اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی اور پہلے سے تم پردے دار تھی تمہارا خاندان ایسا تھا تم نمازی تھی تم پریزگار تھی ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکا کیا اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے خاندان بھی سارا لبرل ہے موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں شادیوں میں بھی جاتے ہیں مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے آپ نے سب کچھ سوڑتے سمجھتے لٹو ایسے ہوئے تھے آپ نے شادی کر لی اب شادی کے بعد آپ کے لگے تبلیغ میں چار مہینے اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو تو بھئی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے اب یہاں پر جو بات آپ کی سوفیصد درست ہے یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پیس ڈنڈا نہیں چلا سکتے ہے یا نا سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے بھائی یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی خلاف ہے یہ ایک تقسم کے ایگریمنٹ ہی تھا نا سرحتا نہیں تھا دلالتا تھا اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے محبت سے سمجھاتے رہے چھوڑ دے ٹھیک ہے نہیں تو سمجھانا بھی چھوڑ دیں بعض لوگ زچ کرتے ہیں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کر کے ریپیٹ کر کر کے وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اب ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھاتی بھائی نماز پڑھا کرو کہہ شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں دعا کریں پھر آپ کہہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نماز پڑھا کرو اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں آپ وہ بدتمیز ہی نہیں کر رہا کہہ رہے یار میں نماز کا انکار کروں گا کافر نہ ہو جاؤں جو نماز کی دعوت دے رہا اس کو میں منع کروں گا تو وہ ایسا نہ ہو بڑا گناہ ملے مجھے وہ بیچارہ صبر کر کے ٹھٹرا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہے کم از کم نماز کی دعوت دینے والے کا اکرام تو کر رہا ہوں نا تو دو تین دفعہ میں تو آپ کو چائے کا بھی پوچھے گا پھر آپ نے کہا بھئی نماز پڑھو ابھی بولت ہو ہے آپ کو ٹائم دیکھو کہ جہنم میں جانے کا آپ کو شوق ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے جب تین چار دفعہ آپ چائے محبت سے بھی ریپیٹ کریں اب اگر وہ غصہ کرتا ہے اور وہ کوئی الٹے سیدھی نمازیوں کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے ابہ نمازی بھی سارے ہم نے دیکھے ہیں دو نمبر ہوتے ہیں ابہ تم بڑے نماز ہمیں پتا ہے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور تم رشوت کتنی لے رہے ہو ابہ سب پتا ہے ادھر داڑیاں رکھے نماز ہی وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس غلطی غلطی پر اس کو ابھارہ کس نے ہے آپ کے عمل لیں تبھی تبلیغ والے کیا کرتے ہیں دیکھو گشت کرتے ہیں نا ہمارے اندر دین آ جائے ساری دنیا کے اندر دین آ جائے اس کے لیے بھئی محنت ہو رہی ہے مسجد میں جماعت آئی بھی آپ آئیں گے نا کہتے ہیں ہاں جی ہم آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ گھر جا کے مغرب پوچھ رہے ہیں آپ نے تو بولا تھا ہم آئیں گے ویسے آپ بڑے ایک نمبر بنے پھرتے ہیں جھوٹ نہیں بولوں گا اور جناب میں جو ہے وہ اس دن آپ نے سچ پر بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے اور آپ کے تو کولم چھپتے ہیں اخبار میں سچ بولو سچ کے سوا کچھ نہ بولو اور ادھر آپ نے ہم سے جھوٹ بولا تو تبلیغ میں کوئی نکلتا پھیلتا کام کچھ بھی نہیں ہوتا تو جب ایک چیز ہے ایک دفعہ دو دفعہ بہت زیادہ تین دفعہ بس اس کے بعد اس کو بولنا بھی نہیں ہے بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نا ایک ہی بات بولتے رہیں گے تو وہ سامنے والا خود بخود اس کے نیگٹیف چلنا شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے نا مخالف چلنا تو یہ چیز بھی ہے تبلیغ کا بے موقع غلط استعمال جو آپ کو بلا نہیں رہا آپ خامخہ میں جا کے جو ہے نا اس کے سر پہ مسلط ہو جاؤ جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا مائیک کھول کھول کے اس کے بھونپو لے کے اس کے کان میں اپنی تبلیغ سنانا شروع کر دو میں نے جمعہ کا باہر کا سپیکر بند کروایا نا اسی وجہ سے کہ بھئی جو نہیں میری بات سننا چاہتا میں بھونپو لے کے اس کے کان میں کیوں گھسوں اب بعض وقت نے مجھے کہا بھئی اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں دین کی بات سن لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا بھئی اس طرح فائدہ نہیں ہوتا اتفاق کے واقعات ہوتے ہیں کہ اتفاق سے فلان آدمی کے کان میں حضرت جی کی آواز پڑی بڑا متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ایسے چند ایک واقعات ہوتے ہیں بھونپو لے کے کسی سر پہ کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں مسجدوں میں دیکھو نا ہر وقت مائک بچتا رہے گا سپیکر بچتا رہے گا پروگرام چلتے رہیں گے وہ لوگ محلے والے پریشان ہو رہے ہیں سکون نہیں آرہا لوگوں کو ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کیا مسئیبت کڑی کر دی ہمارے لئے اگر آپ ان کو جا کے بولو مائک بند کر رہے ہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور آپ سننے سے انکار کر رہے ہیں اللہ اللہ اور تجوید کے ساتھ پوری ایسی بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں ہم آپ کو نعت سنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا آپ کا تو ایمان کا کیا بنے گا تو بچارہ وہ بہت ہی کوئی پریزگار ہوگا تو چپکے سنتا رہے گا ورنہ وہ پھر بولے گا پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا